بریلی کے سبھاس نگر تھانا چھتر میں ایک یوک پر اس کے ہی سالے نے صرف اس لیے جان لیوہ حملہ کر دیا کیونکہ وہ اپنی بیمار پتنی کو دوائی نہیں دلوا پائے تھا جس کو لے کر راگ ببولا ہوئے سالے انوچھ شروازتب نے بہنوئی پر بال کاٹنے والی کیچی اور اس طرح سے جان لیوہ حملہ کر دیا وہیں چیگ پکار سن موقع پر پہنچے پریوار کے لوگوں نے کسی طرح اسے بچائے جس کے بعد آروپی سالہ جان سے ماننے کی دھمکی دیتا ہوا موقع سے پرار ہو گیا اس کے بعد آنن فانن میں غیل سخش کو اسپتال پہنچایا گیا دراصل کٹنا زباس نگر تھانا چھتر میں مڈینات کے وجہ نگلہ کی ہے جہاں کا نیوہ سی شیفم کمار شروازتب مزدوری کر کے اپنے پریوار کا پالنگ پوشن کرتا ہے شیفم نے اپنے محلے میں بثری چین پوٹھانا چھتر کے نریاول میں مندر والی گلی نیواسی اپنے سالے انوش کمار کو ہیئر کٹنگ سیلون کے لیے دکان کرائے پر دلا رکھی ہے شیفم کے مطابق اس کا سالہ انوش دو جانا اس کے یہاں ہی کھانا پینا کھاتا ہے وہی اکسز روپے بھی ادھار لیتا رہتا ہے اس طرح قریب ستائیس ہجار روپے اس پر ادھار ہو گئے ایک دن جب شیفم نے اپنے سالے سے ادھار دیے گئے روپے مانگ لیے تو وہی نراج ہو گیا اس بیچ رویوار کو جب شیفم کام پر چلا گیا تو اس کی پتنی کی تیویت خراب ہو گئے جس کے جانکاری ہونے پر انوش نے اپنی بہن کو دوائی دلانے کے لیے جیجا شیفم کو کال کی جس پر شیفم نے مزدوری سے لوٹنے کے بعد دوائی دلانے کا بھروسہ دلایا لیکن شام جیسے شیفم گھر پہنچا تو بہن کو دوائی دلانے کو لے کر دونوں میں کہاں سنی ہو گئی آروپے کے جس کے بعد سالے انوش نے بال کاٹنے والی کیچی اس طرح اور الیکٹرونک مشین کے ساتھ اپنے جیجا پر حملہ کر دیا اس دوران چیک پکار سن کر پہنچے پنیوار کے لوگوں نے کسی طرح سالے انوش کے چنگلسوں سے بچائے اس حملے کی پیڑیت نے شباس نگا تھانے میں شکاید اگر کاریوائی کی مانگ کی ہے لیکن پولس نے کوئی کاریوائی نہیں کی اس کے بعد پیڑیت شیفم نے آج اسسپی اسے ملاقات کر آروپے کے خلاف کاریوائی کی مانگ کی ہے سالے سے کلیس ہو گیا تھا سالہ ہمیں غالی بکریہ تھا جو دوائی دلوانے پہ بائی کی دوائی نہیں دلوائی تھی دلوائی تھی میں نے حالاکہ ان نے فون میں چھوٹے والے بڑے چھوٹے والے سب سے سالے سے بات کری تھی آج آپ نے کہا سکایت کری ہے؟ میں نے آج اس اس پی آفیس سکایت کری ہے کاربائی کچھ نہیں ہوئی ہے ابھی تک کسی نے میری کوئی سنبائی نہیں کری ہے کیا نامہ سال ہوگی؟ انوشری باس تک